اسلام علیکم ناظرین لذت جہاں کچن میں خوش آمدیر آج یہاں ہم گھڑکے چاول بنا رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنا تیاری شروع کروں بنانے کی آپ میرے چینلز کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں یہاں میں نے پانچ سو گرام سیلا چاول دیا ہے اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے تب پانی میں اچھی طرح بھگو کے رکھ دیا ہے سیلا چاول کو کافی ٹائم بھگونا پڑتا ہے آپ ہم اسے اس کے بعد بوائل کریں گے اور تیاری شروع کریں گے یہاں میں لیا ہے پانچ سو گرام گھڑ گھڑ کا بھی ہم نے ابھی اسے ہم تقریبے پانی میں بھگو دیں گے کچل کے اور اس کے بعد اس کو پکائیں گے اور پھر اسے چاولوں میں اٹ کریں گے یہاں ہم نے ایک سو پچیس گرام دیسی گھیلی ہے آپ کسی بھی گھیویں بنا سکتے ہیں یہ اس کے بھگار کے لیے میں نے آٹھ ہزار بلونگے لیے اور یہ تھوڑا سا ناریل ہے اس میں ڈالنے کے لیے آپ چاہیں تو ڈرائی فروٹ مکس کر سکتے ہیں کوئی اور بھی لیکن گھڑ کے چاول کا جو کمبینیشن ہے وہ ہمیشہ یہ ناریل کے ساتھ آتا ہے دیکھیں جی یہ ہمارے چاول ہم نے ایک کنی کے بوائل کر لیا یہ بہت اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں اب اس کا ہم پانی نکال دیں گے اور اس کے بعد ہم اگلا پروسس کی دیاری کرتے ہیں اب اس کا ہم گھڑ کے چاول کا سیکنڈ پروسس آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے گھڑ جو ہے اسے کچل کے اور پانی میں بھیگو کے آدھے گھنٹے تک رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اسی پانی میں اس کو بوائل کرنا شکیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بوائل ہو گیا ہے اس کے بعد ہی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک سوڑے کی چھٹکی لینی ہے میٹھے مکھانے والے سوڑے کی اور اس کو ہم نے اس کے اندر اس طرح کر کے ڈالنا ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو گھڑ کے اوپر جتنا بھی کالا کالک ہوتی ہے میل ہوتی ہے وہ ساری ستاں جھاک کی صورت میں اوپر آ جاتی ہے اسے پھر ہم نے آرام سے ایسے ہٹا دینا ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو گھڑ ہے وہ اگر بہت دوقات یہ ہوتا ہے گھڑ بہت دارک کلر کا ہوتا ہے تو اسے یہ ہوگا کہ گھڑ جو ہے وہ ساف ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ گھڑ کو ایک ہم نے اس طرح برطن لینا ہے اس کے اندر ہم نے یہ ٹرینر رکھنا ہے اس کے اوپر ململ کا کپڑا بچھانا ہے اور ہم ہم اس گھڑ کو پوریا چھان لیں گے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ گھڑ جب بن رہا ہوتا ہے تو یہ تنکوں کے چٹائیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر بنتا ہے تو بعد میں جب یہ ڈرائے ہو جاتا ہے تو اکثر تنکیں اس کے ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ تنکیں بھی ریموو ہو جائیں گے اور اس کا جتنا ملکشہ لگا وہ بھی اس طرح نکل جائے گا دیکھیں جیے ہمارا سارا گھڑ اس میں چھنچک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جتنا کچرا اور میل گو چال تھا وہ سب اس ململ کے پیس میں نکل گیا ہے اب ہم چاول کو ریڈی کرتے ہیں اب ہم چولے پہ پین رکھیں گے اور اس میں جو ہمارا یہ ایک سو پچیس گرام گھی تھا وہ ہم سارا ڈالیں گے اور اسے گرم کریں گے دیکھیں جی گھی ہمارا سارا میلٹ ہو گیا ہے اسے تھوڑا سا گرم ہونے دیں جب یہ تھوڑا تیز گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم یہ آٹھ عدد لاؤنگیں جو ہم نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں یہ ڈالیں گے یہ گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم اس میں بھی آٹھ عدد لاؤنگیں ڈال رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سا فرائے کریں لاؤنگ ہماری فرائے ہو گئی ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہم نے گھڑ پکا کے چھان کے رکھا تھا پانچ سو گرام ہمارا گھڑ تھا اس کو ہم اس میں ڈالیں گے اور جوش آنے تک دو تین جوش اس کے آنے کے بعد ہم اس میں چاول ڈالیں گے دیکھیں جی اس میں گھڑ میں دو تین جوش آ چکے ہیں اب ہم اس کے اندر یہ چاول ڈالیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے اس طرح پھلا کے ہم ڈال رہے ہیں ہم نے اس ہل کے ہاتھ سے گھڑ کے ساتھ مکس کرنا ہے چاول کو شیرے میں ہم نے چاولوں کو بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے گھڑ کے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہم نے یہ ناریل کاٹ کے رکھا تھا اسے بھی ہم اس طرح پر ڈال کے اور اس کے اندر مکس کر دیں گے جب ناریل اندر مکس ہو جاتا ہے تھوڑا سا پکتا ہے تو وہ بہت اچھا فلیور دیتا ہے اور جو ناریل کی خوشبو ہوتی ہے مہک ہوتی ہے وہ بھی ہماری چاولوں میں بہت اچھی طرح مکس ہو جاتی ہے اب اسے ہم تھوڑی دیرے تک اسے پکائیں گے دھکان کھول کے جب یہ اس میں جو شیرہ ہے اس پہ جوش دوبارہ آنا شروع ہو جائے گا تو ہم اسے کور کر دیں گے اور اس کور کرنے کے بعد ہم اسے تقریباً پونے گھنٹے کا یعنی 45 منٹ کا دم لگائیں گے اس کے بعد ہمارے چاول ریڈی ہو جائیں گے دیکھیں جی ہمارا جو یہ گھر کا شیرہ ہے وہ تقریباً خوش ہو چکا ہے اب ہم اسے 30 سے 45 منٹ تک دم پر رکھیں گے لو فلیم پر دیکھیں جی ہم نے اس میں 45 منٹ کا دم لگایا ہے اب ہم اسے دیکھ رہے ہیں گھر کے چاول جو ہے ہمارے وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں ناظرین گھر کے چاول ہمارے تیار ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے یہ بہت سمپل ریسپی بہت مزے کے بنتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ناظرین یہاں میں آج آپ سے ایک بات شیئر کروں گی کھانا بنانا ہر لڑکی اپنی ماں سے سیکھتی ہے میں نے بھی اپنی امی سے سیکھا ہے لیکن یہ واحد ڈش ہے گھر کے چاول جو میری امی نے مجھے میرے ساتھ کھڑے ہو کے اور ایک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کر کے مجھے سکھائے تھے آج میری امی نہیں ہے اور آج بھی جب میں یہ گھر کے چاول بناتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میری امی میرے ساتھ ہیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ